بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی توفیق سے ہی کرتے ہیں انسان کی کوئی مجال نہیں ہوتی کہ وہ اپنی مرضی سے آنکھ کو بھی جھکے یہ سب اللہ کی توفیق ہوتی ہے اور یہ سب اللہ کی خوشنودی ہوتی ہے تو شکر ادا کرنا چاہیے اللہ باقی ہر لمحے اور ہر اس عمل کے لئے جو اللہ باقی ہم سے کرواتے ہیں اور وہ عمل جو اصل میں اللہ باقی کو پسند ہے تو دعا جو ہے وہ اس ٹائم پہ میں آپ سب کے لئے بھی کرتی ہوں کہ اللہ باقی آپ سمیت میرے دل میں بھی جو بھی میری دلی حاجات ہیں جو بھی میری جائز ہوائشات ہیں جو بھی میری جائز تمنائیں ہیں دعائیں ہیں وہ بشک میرے رب سے زیادہ اور کوئی نہیں جانتا اللہ باقی ان سب کو قبول فرمائے اللہ باقی آپ سب کی بھی دعاوں کو مکمل طور پر قبول فرمائے اور آپ کے حق میں جو ہے وہ اللہ باقی بہتری کریں آمین جی تو میں آپ لوگوں کو باہر کا ویو دکھاتی ہوں بہت زیادہ تھنڈ ہو رہی ہے اس وقت باہر اور اصل میں کیا ہے کہ یہ جو سکون کے لمحے ہیں ان سکون کے لمحوں میں اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور اس وقت جو ہے وہ مانگی ہوئی دعا اللہ باقی بھی رد نہیں کرتے ہیں اور یہی وہ وقت ہے جب ہمیں جھولی پھیلا کر اللہ پاک سے مانگنا چاہیے کیونکہ یہ خوبصورت لمحہ یہ خوبصورت وقت ہے تحجد کا جس میں اللہ پاک جو ہے وہ ہمارے بہت ہی زیادہ قریب آ جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں پوچھتے ہیں کہ کون ہے جو اس وقت مجھے پکارے کون ہے جو اس وقت مجھ سے التجاہ کرے کون ہے جو اس وقت مجھ سے دعا مانگے تو یہ جو لمحات ہوتے ہیں آدھی رات کے یہ بہت خوبصورت لمحات ہوتے ہیں اور اللہ پاک کا شکر ادا کریں اگر کہ اللہ پاک آپ کو توفیق دیتے ہیں ان لمحات میں اللہ پاک کو پکارنے کے لئے اور سب کو جو ہے وہ دعاوں میں یاد رکھیں اگر آپ کی آنکھ کھلتی ہے اس لمحے اور اللہ پاک چاہتے ہیں کہ آپ ان سے مانگیں تو اپنے ساتھ ساتھ سب کو جو ہے وہ دعاوں میں ضرور یاد رکھیں کیونکہ ہمیں پتا نہیں ہوتا کہ کس کی جو ہے وہ آمین کس کے لئے کب قبول ہو جائے تو میں ابھی ولوگ یہاں پہ انڈ کرتی ہوں کیونکہ تھنڈ بہت زیادہ ہے اور بس جاتی ہوں اندر آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا خوش رہیں خوش رہنے دیں ٹیک کیر جی اللہ حافظ